اکاڑا میں تھانا بصیرپور کے علاقہ میں بہت سر افراد نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی نوی جواد کی طالبہ کو اجتبائی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ خاتون نے بتایا کہ بہت سر ملزباند اور پولیس مقدمہ واپس لینے پر مجبور کر رہی ہے جبکہ بہت سر افراد کی جانب سے بھی مقدمہ واپس لینے اور لڑکی کو اٹھانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں متاثرہ خاندان اور اہلے علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے نوری آباد کے جانسازوں نے تیس اکڑ پلارٹ کے جالی کاغذات بنا کر نیجی کمپنیوں کے ٹھیکے دار سے لاکھوں روپیہ افراد کے ذریعے ہڈ اپ کر لی ہے رقم واپس طلب کرنے سوشل بیڈیا پر جانسازوں کے پروپے گنڈا کی جا رہی ہے ٹھیکے دار گلزار علی پالاری کی مٹیاری میں پریس کانفرنس مٹیاری کے قریبی گاؤں کے رہاشی ایف ڈبلیو کمپنی کے ٹھیکے دار گلزار علی پالاری نے مٹیاری میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نوری آباد میں جے کمار سے تین کروڑ نوے لاکھ روپے کی رقم سے تیس اکڑ پلارٹ خریدنے کے لیے ایگریمنٹ کے تحت سودہ تیہ ہوا جس پر میں نے پہلے چھالیس لاکھ روپے رقم بینک کی معرفت دی جس پر مجھے پلارٹ کے جالک آخذات دیے گئے جس پر دی گئی رقم جاز سازوں سے واپس طلب کی تو میرے خلاف نسیم نگر حیدر آباد تھانے پر جائے کمار کی جانب سے میرے خلاف دھمکیاں دینے کے جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ جاز ساز جائے کمار دیارام اور کنگو مل سوشل میڈیا پر مجھے بلیک مل کرنے کے لیے میرے خلاف غلط پروپگنڈے کر رکھی ہیں جس سے میری ساہ کے عزت مجروح ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ میں کاشتکار ہوں میری ذاتی ملکیت ہے انہوں نے چیف جسس سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ اور ایف آئی اے سائبر کرائم وزیر اللہ سندھ چیف سیکیرٹری سندھ اور دیگر سے فوری نوٹس لے کر جاز سازوں کے خلاف کاروائی کر کے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ایڈیشنل آئی جی ریٹائرڈ آزاد کشمیر فہیم عباز کے عزاز میں ایس ایس پی میرپور راجہ ارفان سلیم کی جانب سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پولیس کے دیگر اللہ فیسران سمیت شہر کی عام شخصیات نے بھی شرکت کی اس میں مہمان غرامی ڈویجنل کمیشنر چودری شاکر ڈیپٹی کمیشنر چودری امجد ایڈیشنل کمیشنر سردار عبدالقادر خان ڈی آئی جی چودری خالد چہان اور میزبان محترم ایس ایس پی راجہ ارفان سلیم ایس ایس پی راجہ ازر ڈی ایس پی سیٹی راجہ ندیم عارف اور دیگر نے الودائی پارٹی میں شرکت کی اس موقع پر میزبان ایس ایس پی میرپور راجہ ارفان سلیم نے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا آخر میں کھانے کا اتمام بھی کیا گیا ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر سردار محمد حسین بلوچ انتقال کر گئے پیپلس پالٹی کے سینئر رہنماء ڈاکٹر سردار محمد حسین بلوچ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے پاکستان پیپلس پالٹی کے مرکزی رہنماء سابق وفاقی وزیر جینرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ نے پیپلس پالٹی کے رہنماء اور سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر سردار محمد حسین بلوچ کی ناگہانی وفات پر اپنے تازیتی بیان میں کہا ہے کہ عوام دوست جمہوریت اور ترقی پسند سیاسی رہنماء ڈاکٹر سردار محمد حسین بلوچ کی اچانک رہالت کا سن کر کافی دکھ اور صدمہ پہنچا ہے موسیقی